یہ دونٹ کرنا کیسا ہے تو دیکھیں کھون یا ہمارے جسم میں جو کچھ بھی ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں یہ اصول اور یہ ذابطہ یاد کر لیں کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں اور انسان وہی چیز کسی کو دے سکتا ہے جس کا وہ مالک بھئی میرے پاس یہ رومال ہے میں اس کا مالک ہوں اسے چاہوں اسے دے دوں لیکن ہمارے جسم کے اندر جتنے آزاں ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں یعنی شریعت متحرہ کے جانب سے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جسے چاہے اپنی آنکھ دے دیں ہم جسے چاہے اپنی کڈنی دے دیں ہم جسے چاہے اپنا ایک ہاتھ دے دیں اگر دیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے اور مستحق کے عذاب کیوں ہم نے وہ چیز دے دی جس کے ہم مالک ہی نہیں ہیں اسی طرح خون اس کے بھی ہم مالک نہیں ہیں ہمارے علماء نے خون دینے کی کچھ سرطے بیان کی ہے کہ اگر بندہ جو بیمار ہے اس کی ایسی حالت ہے کہ اگر خون نہیں دیں گے تو وہ مر جائے گا وہ مر جائے گا یا اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی ایسی نازک حالت میں ایسی مجبوری کی صورت میں بقدرِ ضرورت بقدرِ ضرورت خون دینے کی اجازت دی ورنہ وہ کیمپ لگا ہوا ہے آؤ اپنا خون دو تو یہ خون اگر ہم دیں گے تو ہم تو بندوں کو راضی کر رہے ہیں لیکن اپنے رب کو نراز کر رہے ہیں تو یہ خون اس طرح دینا جو ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی مجبوری کی صورت جو ہم نے ذکر کیا تو کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی ہے ورنہ نہیں